ہم اسمیں موجود ہیں فرید آباد کے سیکٹر گیارہ میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ ایک دیکھا ہوں آپ کو سپورٹ یہاں یہ پڑے ہوئی ہے یہ فائرنگ کی بولٹس یہاں پر ملی ہیں پولیس کو اور یہاں پہ قریب 5.30 بجے فائرنگ ہوئی کافی زبردست فائرنگ 15 سے 20 راؤنڈ فائر ہوئے اور اس میں ایک یوک کو ٹارگیٹ کر کے فائر کیا گیا تھا جس کا نام تھا بللورف سورج بھان اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور جو ابھی تک جانکاری سامنے ہی ہے یہ دلی کے نجب گھڑ کے پاس کے علاقے کا رہنے والا تھا اور پچھلے کچھ سمیں سے فرید آباد میں رہا رہا تھا جادے جانکری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اس سمیں جو جیم کے اونر سے وہ موجود تھے بات کرتے ہیں ان سے نام کیا آپ کا میرے نام روحید روحید جی کس نے کس وقت کا واقع ہے یہ یہ چھے بیس سے چھے تیس کے بچ کا محامل ہے شام کے روحید کیا ہوا آپ اس سمیں کہا تھے کیا دیکھا کیا پتا چلا جی ہمیں صرف اتنا پتا تھا کی ہم جیم میں بھو پڑ تھے چھے بیس پہ جیم سے نکلے کہ میں میرا ٹائم ہو رہا ہے میں گھر جا رہا ہوں اس کے بات کیا ہوا کی دو فیمیلز تھی لیڈیز جو کھڑکی کی طرف مطلب جیم کے جو یہاں پر تریڈی میلے کچھ ٹرین رکھیں ہم ورکاوٹ کر رہی تھی تو انہوں نے بلے کہ جیم کے نیچے کچھ ہو رہا ہے بھٹا کے بھٹا کے جلتے ہیں جوڑ سے آواز آ رہی ہے تو پھر میں ایدم سے میں نے کہا کون ہو سکتا ہے کیونکہ بھٹا 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 آواز آ رہی تھی نون سٹوک تو پھر ہم جب بھاگ کے جب نیچے آئے تو دیکھا کہ کھونم خان نیچے پڑے ہیں چھے بیس سے یہ چھے بیس کے بیس منٹ پہ نکلے تھے جیم سے اور چھے پچیس مطلب دو تین منٹ کے اندر ہی مطلب چھے بیس سے پچیس کے منٹ میں کھونم سے لطفت یہاں سے اور یہاں چھے پڑے ہوئے تھے ہم نے صرف اتنا دیکھا تھے کب سے جم میں آپ کے آ رہے تھے کس طرح سے جم آتے تھے کچھ باتچیت ہوئی ہوگی یہ مطلب اپنی انفرمیشن زیادہ سیر نہیں کرتے تھے ہم سے مطلب کافی ہائیڈ رہتے تھے نہ تو یہ کرتے تھے نہ ہم کچھ کرتے تھے اور نہ ہم انہوں نے کہہ رہا کہ بھائی میری جو ہے سب جو ہے میں نورمل کچھ دنوں کے لئے ہاں پر برک آؤٹ کر رہا ہوں اور میں پیچھے نجوگڑ سے ہوں تو انہوں نے جو اپنے آئیڈیا ہمیں بتائی دی تھی وہ یہی تھی کہ نجوگڑ سے پیچھے سے اور یہ کچھ ٹائم کے لئے ہاں پر تھے تو میں ایک آدم مہینے بعد ہم سے چلا جاؤں گا تو یہ شام کے ٹائم ہی اپنے جیم آتے تھے اور کچھ پتایا ہو کہ جو نجوگڑ کے رہنے والے اچانک سے یہاں کیوں آ گئے یہ صرف ہوگا کیا ہم دیکھتے تھے ان کے اسٹاگرام آئیڈی تھی جو ہمیں کہ どーہ تمام پتا لگ آتا ہے اس سے یہ Rowشٹ کر دیتے لوگوں کو بس ۔ یوٹوبر تھے یہ روشٹ کرتے تھے اور یہ کسی کو بھی روشٹ کرتے تھے اور کسی کو بھی روشٹ کرتے تھے پر ا اتنا پتا تھا ہمیں اس کے بارے میں جادہ اس کے بارے میں نالیج نہیں تھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ ب nudeے نورمل ہی کر دے نہ کسی کو بھی کی بھی میں پیچھے سے کیا ہوں ایسا کچھ ہم اس پر دہان سیریسلی سنا نہیں کبھی بھی اس قوم نے نہ اس بارے میں ہم اس سے پرسنلی باتیں کری کبھی بھی ہوابا جی میں کیا کس طرح کی باتیں نورمل یہی کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس کسی بلڑکی کے بارے میں کچھ بھی بول دے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ایسی باتیں کرتے تھے آپ اسمائل اپنے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتایا زیادہ باتیں نہیں کری پیچھے سے اڑے کڑے بولتے تھے نجب گرسے تھے ہمارا ایریہ ایسا ہے بدماسوں کے ایریہ ایتنی باتیں کرتے تھے اس بات پر ہم دھیان نہیں دیتے تھے نورملی باتیں کرتے تھے اگر ہمارا اپنے کو ہائلٹ کرنے کے لیے ہم سے باتیں کرتا ہے اتنی سنتے تھے اس کے بعد ہم اس سے زیادہ دھیانہ مطبع آپ اس سے نہیں بتاتا ہم اس کے بارے اچانک گھٹنا گھٹی ہے ہم پر ہم سوگڑ ہے اس کے لیے کس چیز پر کس ہوئے کل پر سوارو گریہ آئے تھے یہ بائیک پہتے ہیں بلٹ تھے ان کے پاس اسے ہی آتے دے مجھ لئے ان کا کوئی فکس ٹائم نہیں تھا جم کا کب آنا کب نہیں جانا سام کٹے آنا تھے اگر یہ پتہ لگاو کہ ہملاور کتنے تھے نہیں ہمیں انداز نہیں کچھ بھی نہیں پتا نہ گاڑی نکل دے دے گی نہ پڑھ دے اس کیمرے کو یہاں پہ کیمرے لگا ہے اس میں ساتھ دے گاڑی ہے ہمیں یہ سامنے ہم کبھی کوئی بات ہوتی ہم اس میں دیکھ لیتے کوئی بات ہوتی جو بھی ہوا ہے تین چار سیکنڈ میں آواز آئی اور ہم اتر کی طورت بھاگے ہیں یہ لگا لوگی جو بھی کوئی تھا تین چار سیکنڈ میں گیا تین چار سیکنڈ میں گیا اور یہ خنمخان ایسے پڑھا یہ بائیک سٹارٹ کر رہا ہے ہمیں بگاید ہوتی ہے اس مارکٹ سے وہ نکل کے کیسے آئے کئی بار تو ہم گاڑی کھڑ دے ہماری گاڑی دے نکل دی ہاں سے ہم گاڑی کھڑی کر دیتے بائی چانس تو ہماری گاڑ نکل دے گی لائٹ نہیں ہے تو یہ لگتا ہے کہ بندہ پتہ نہیں کب سے بیٹھا آپ کے یہاں CCTV کیمرا نہیں لگے ہوئے سر ہمارے پاس اس میں کچھ نہیں آیا ہم نے نہیں دیکھا ابھی کچھ بھی وہ سب مہار کی ہے اندر کی نہیں کچھ باہر ہی ہوا سار باہر آپ کے پاس کوئی CCTV کیمرا نہیں باہر ہی سار HDFC بنک کے باہر گھٹنا گھٹی ہے سار ہمارے ہاں سے تو آ چکے تھے بندے ہمارے ہاں سے کب سے کب سے کب اس کو اترے ہوئے پاس آت منٹ ہو چکے تھے اس کے بعد گھٹنا گھٹی ہے پھر کیا ہوا جب یہ سب دیکھا اس کے بعد کیا کیا آپ سے نہیں میں تو تھا نہیں چھوٹا بھائی تھا اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد ہم نے پولیس والوں کو کال کر دی پولیس آئی کافی مطلب ٹائم لگتا پولیس والوں کو لوکیشن دینے میں پتہ کرنے میں پھر یہاں پہ اس کو نفس چیک کری وہ ڈیت تھا جب ایک جب on spot on the spot کیونکہ یہاں سے پیچھے سے بہت خون بہت چکا تھا کسی دی ہاں گولی یہاں سے خون نکل گا تھا کتنی گولی اگر آپ نے دیکھا ہو کتنی گولی لگی پندرہ بیس گولی پندرہ بیس گولی چلی کتنی لگی رہی ان کو لگی تھی کم سے کم چار پانٹ ان کو چار پانٹ سے لگی رہی فرنٹ سے ماری تھی بیک سے ماری تھی بیک سے مطلب جو خون رگا تھا وہ بیک سے نکل گا سمپل سی بات ہے بندہ بائک کھڑی ہے جیسے وہ بائک کھڑی ہے ایسے دوسری بائک یہاں پہ کھڑی تھی اور وہ بائک لینے ہی آیا سمپل سی بات چلی ہم سے بات کرنے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ جم کے اونر جو بتا رہے تھے جو سورج بھان تھے قریب 6-20 اور 36 کے بیچ کا یہ واقعہ رہا اور بہت تیجی سے یہ پورے گھڑنا کرم کو انجام دیا گیا اور اس کے بات جو حملہ بار سے وہ کسی نے دیکھے نہیں اچانک سے چلے گئے حالانکہ ان کی سنکھیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو تھی اور ابھی پولیس کی تیمیں جو ہیں جہاچ میں جھوٹی ہیں آس پاس کی CCTV فٹیج وہ کھنگالی جا رہی ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ جلدی جو روپی ہیں ان کی شناک کر کے ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا ہریانات کے لئے فریدہ بات چھے سچین بھول